لیکن موقع کچھ ایسا بنا ہے کہ ہمیں ایک اہم خبر بھی دینی پڑ رہی ہے ایک اہم معاملے کے اوپر بات بھی کرنی پڑ رہی ہے امریکہ کے ساتھ ام معاہدے پر دستخط ہوئے ابھی ابھی کی بات ہے امریکہ نے خود کہا کہ جی بڑا تاریخی معاہدہ ہے یہ لیکن اب دیکھیں اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس خبر میں طالبان نے افغان افاج پر دوبارہ حملہ کریں گے ایسا اعلان کر دیا ہے یعنی ایک معاہدہ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا امن کے اوپر کوسچن مارک ہوگا نہیں ہوگا بڑی کنفیوزنز یہ جی طالبان نے اعلان افغانستان کے صدر اشرف غنی کی جانب سے اس بیان کے بات کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ تو نہیں کیا حالانکہ یہ اس معاہدے کی شخص ضرور تھی ہفتے کے روز قطر میں ہونے والے تاریخی امن معاہدے کے مطابق پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے طالبان کے زیر حراست ایک ہزار قیدیوں کو دس مارچ تک رہا کیا جانا تھا لیکن سٹیٹمنٹ در سٹیٹمنٹ بہت سارے قویسٹنز اسی سب کے اوپر ہم بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہم کو جوائن کر چکے اسلام علیکم سر یہ بتائیے گا اب تک جو امریکہ خود کہہ دے کہ تاریخی ہے یہ معاہدہ اور پھر اس کے بعد میں اس طرح کی بات کا ہو جانا ابھی بھی ایسا ہی ہے ہم یہی سمجھیں کہ ام کی جو ایک فضا ہے وہ بنی رہے گی دیکھئے یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے جو دعا میں ہوئی ہے اور یہ ایک سنیری موقع ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گوانان نہیں چاہیے اس پہ افغان قیادت پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور وہ محول ایک سازگار محول پیدا کرے جس سے گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے یہ جو قطر میں معاہدہ ہوا ہے یہ پہلا قدم تھا اب جو منطقی قدم اگلا ہے وہ ہے انٹرا افغان نیگوسییشنز اس کے لیے جو ایک انڈرسٹیننگ ہے کانفرنس بیلڈنگ کی لیے اس کانفرنس بیلڈنگ کی طرف میں سمجھتا ہوں دونوں فریقوں کو آگے پڑھنا چاہیے صدر غنی کو ملکی اور افغان مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور طالبان کو بھی جو چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے اور اس تحقام حاصل ہو فراخ دلی سے فراخ دلی سے آگے پڑھنا ہوگا شاید صاحب لیکن ابھی تو ایک سٹیٹمنٹ نے ایسا کچھ کر دیا دیکھئے کہ پہلے دن سے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا جب یہ معاہدہ ہوا اور معاہدے کے اختتام پر ہم آپس پہ بیٹھ کے ملے تو اس میں جتنے بھی وزرہ خارجہ وہاں تھے سب کی رائے تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا اس میں دشواریاں آئیں گی مشکلات پیدا ہوں گی اور ان مشکلات کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے لیکن یہاں تو کوئی اور راستہ ہو جنگ جدل کوئی راستہ نہیں ہے وہ راستہ آپ نے انیس بیس سال اپنایا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا اب کنجائش پیدا کرنی ہوگی اور ایک دوسرے کو اکومنٹیٹ کرنا ہوگا اگر ایسا نہیں ہوتا نقصان کس کا ہوگا افغانستان کا ہوگا نقصان کس کا ہوگا افغانوں کا ہوگا اور یہ ایک آزمائش ہے اس وقت افغان قیادت کی آزمائش ہے جتنے وہاں دھڑے ہیں ان کی آزمائش ہے کہ وہ بڑی لاجر پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا اسی ماضی کی تنگ نظری میں مہوریتے ہیں اور یہ وہاں کے سارے کے سارے لوگوں پر لاغو ہوتی ہے بات اب یہ فرمائیے گا شاہ صاحب اب اس سناریو میں پاکستان کیا کر سکتا ہے اب ہم اس پورے خطے کے جو دیگر ممالک ہیں خاص طور پر میں انڈیا کی بات کروں گی ہم ان کو اس وقت کیا سکھا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تک تو وہ افغانستان کی پتہ نہیں کس انداز میں مدد کر رہے ہیں مدد کر بھی رہے ہیں یا نہ جانے کیا کر رہے ہیں دیکھئے ہم پاکستان دیکھنیتی سے دیانتداری سے جاہتا ہے کہ معاملات سدھ رہے ہیں پاکستان امن اور استحقام کا خواہش مند ہے ٹھیک ہے پاکستان نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ پاکستان نے کیا اور دنیا نے اس کو سراہا لیکن آگے بڑھنا اس معاہدے پر اگلا قدم اٹھانا وہ تو افغانوں کا فیصلہ ہے پاکستان تو وہ اقتماد جو امن اور استحقام کے لیے افغان اٹھائیں گے اور اس پروسس کو جس کو وہ لیڈ کریں گے جس کو اون کریں گے پاکستان ان کی سپورٹ کرے گا پاکستان ان کے لیے دعا کو ہے پاکستان ان کے فیصلے نہیں کر سکتا پاکستان ایک سازگار محول پیدا کر سکتے ہیں برحال ظاہر ہے یہ معاملہ ان کو خود حل کرنا ہے شاہ صاحب تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ اس معاملے کو کیونکہ بات اب پانچ ہزار قیدیوں کی رہائی پر اٹھک گئی ہے تھوڑا سا سمجھائیں کہ جو معاہدہ ہوا جو امن معاہدہ ہوا کیا اس میں یہ شک تھی کہ انٹرا افغان پیس ٹاک سے پہلے ان پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور یہ جو یا معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ یہ قیدی کا رہائی کا جو معاملہ یہ انٹرا افغان اگریمنٹ جو بھی ہوگا اس میں ہوگا تھوڑا کلیر کریں اس کو کیونکہ یہ اشرف غانی صاحب نے اگر بات کیا تو کن بیسس پر کی ہے دیکھئے یہ کلیرٹی جو ہے یہ اگر اشرف غانی صاحب چاہتے ہیں تو وہ امریکہ سے مانگیں اور امریکہ نے جب طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تو اس میں یہ درج ہے کہ قیدیوں کا ایکسچینج ہوگا ٹھیک ہے اس کا ذکر ہے اب اس کی وضاحت وہ جو چاہتے ہیں تو وضاحت مانگیں اپنا امریکہ سے مانگیں امبیسٹر ظلم خلیزات سے مانگیں ان سے مانگیں کیا وضاحت ہے اور وہ ان کو بتائیں گے میری اپنی رائے میں جو مذاکرات ہوتے رہے امبیسٹر ظلم خلیزات گاہے بداہے ان کو بریف کرتے رہے ان کو اعتماد میں لیتے رہے اور جتنی پیشرف ہوتی رہی ہے انہیں آگاہ کرتے رہی ہیں ایک نمبر دو کیا ماضی میں قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوا ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ ہوا اگر ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جب آپ جنگ و جدل میں اور لڑائی میں مبتلا تھے اب آپ امن کی طرف بڑھ رہی ہیں اور امن کی طرف بڑھنے کے لیے as a goodwill gesture confidence building measure اگر رہائی ہو جائے اور رہائی یک طرف تو نہیں ہوگی اگر طالبان کے لوگ چھوٹیں گے تو اوانستان کے جو قیدی ہیں حکومت کے جو ان سے ساتھ جو لوگ منسلک تھے انسی رہائی تو اس میں ہے نا تو ایکسچینج ہوگا یہ یک طرفہ نہیں ہے یہ دو طرفہ ہے اور دو طرفہ spirit کو لے کر آکے بڑھیں گے اور اس میں ایک لچکدار رویہ آپ نائیں گے تو آگے بات بڑھے گی اگر آپ نے حد بھرمی سے اگر آپ نے زد سے کام لینا ہے تو پھر بات آگے بڑھنی پائے گی شاہ صاحب یہ تو point clear نہیں ہونا چاہیے تھا پھر اگر clear ہوتا تو پھر یہ معاملہ اس طرف نہ بڑھتا ایک clarity میں ہی نظر میں تو مجھے تو اس پہ کوئی ابحام دکھائی نہیں دیتا یہ ایک منطقی سا قدم ہے جو آگے اٹھنا چاہیے میں آپ کو پہلے اس قطعہ رہا ہوں کہ ہمیں برد باری سے آگے بڑھنا ہوگا اور یہ برد کئی دفعہ معایدوں کے ساتھ ساتھ رویہ بھی درست کرنے پڑتے ہیں معایدہ کافی نہیں ہے میں معایدہ کر دوں اور میرا رویہ درست نہ ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے باندھ لینا خاص طرف سے قبول کیا نہیں چیز پر عمل اس پر ہوگا جو آپ دل سے تسلیم کریں گے کہ میرے مفاد میں ہے میرے ملک کے مفاد میں ہے امن کے مفاد میں ہے تب پیش رفت ہو بھی پھر پھر کوئی سپوائلر بھی نہیں آئے گا بکہ آپ نے خود بھی سپوائلر کا ذکر کیا ہم اس کو سپوائلر سمجھیں اس وقت جو ایشو جنریٹ ہوا کہ سپوائلر تو ہمیشہ سے تھے اور رہیں گے اب سیاسی قیادت کا کمال یہ ہے کہ وہ سپوائلر کے عظائم کو ناکام کریں اپنی فہم و فراست سے اپنی حکمت عملی سے جو وہ ان کے راستے میں رکاوٹے کھڑی کرنا چاہتے ہیں وہ تو دکھائی دی رہے ہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں ان کے عظائم کو ناکام کیجئے نا یہ ہے آپ کی کامیابی سر تینکیو سو وری مچ آپ ہمارے ساتھ تھے سلسلے میں بات کر رہے تھے وقت بڑھتے ہیں آگے آج چین اقوائم متحدہ سلامتی کاؤنسل کی سبراہی سنبھال رہا ہے اور ہندوستان کا پروپاگینڈا ڈگمگا رہا ہے آنے والا وقت آنے والا مہینہ سخت ہوگا مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑیں گے دلی میں قتل عام پر کیا وضاحت دیں گے بھارتی سرکار نے صفارتی کوششیں شروع کر دی میں ایم شور مو کی کھانی پڑے گی بھارت کو ایک بار پھر اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل چین آج خیادت سمال رہا ہے اب کیا ہوگا دلی سرکار نے سر پکڑ لیے جب سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے پہلی بار بیجنگ کے مستقل مندوب جانگ جون سلامتی کاؤنسل کی سربراہی سمال رہے ہیں اگر سے اب تک چین دو بار سلامتی کاؤنسل میں مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ پہلے ہی اٹھا چکا ہے مسئلہ کشمیر کے علاوہ دلی قتل عام نے بھی بھارت کی پوزیشن خراب کر دی ہے بھارت سلامتی کاؤنسل میں چین اور عالمی خیادت کا سامنا کیسے کرے گا ڈلی مار دھار سرکار نے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں